مسلمان کہتے کس کو ہیں مسلمان کی شان کیا ہے مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں المسلم منسلم المسلمون مل سانہی ویدی مسلمان وہ ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محبوب رہے جو نہ ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف دے نہ زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مومن مومن کے لیے بنیاد میں لگی ہوئی ایٹ کی طرح ہے ایک ایٹ دوسری ایٹ کو مضبوط کرتی ہے یہ جو بنیاد آپ لگی ہوئی دیکھ رہے ہو اس میں ایک ایٹ دوسری ایٹ کو مضبوط کیے ہوئے ہیں اگر صرف ایک ایٹ رکھ دی جائے تو اسے آسانی سے ہتا دیا جا سکتا ہے اسے دور پھیک دیا جا سکتا ہے لیکن جب اس کے اوپر دوسری ایٹ رک گئی پھر اس کے اوپر ایک اور ایٹ رک گئی تو نیچے والی ایٹ مضبوط ہو جاتی ہے یہی مسلمان کا حال ہونا چاہیے اگر ایک مسلمان بھائی ترقی کر رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ میرا بھائی ترقی کر رہا ہے میرے مولا میرے بھائی کو اور ترقی عطا فرما اور اس کے صدقے میں مجھے بھی ترقی عطا فرما لیکن ہوا کیا ہم حسد لے کر کے دل میں بیٹھ گئے ہم جلنے لگے اپنے بھائی کو دیکھ کر کے کس طرح سے اس کی دولت کو ختم کرایا جائے کس طرح سے اس کو کسی مقدمے میں فسا کر کے کیوں نہ اس کی ساری دولت کو ختم کرایا جائے آج ہمارا ذہن ایسا بن گیا ہے آج بھائی بھائی میں جھگڑا ہے باپ بیٹے میں جھگڑا ہے چچا تاؤ میں جھگڑا ہے چچا بھتیجے میں جھگڑا ہے بھائی بہن سے بات نہیں کرتا بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا آج چاروں طرف سے آج جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ معاشرہ آج کیسا معاشرہ ہے اتنا یاد رکھنا ہم نے نبی کی شریعت پہ چلنا چھوڑ دیا ہے ہم نے نبی کے بتائے طریقے پہ چلنا چھوڑ دیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشانیوں کے شکار ہو گئے یہی وجہ ہے کہ آج مسیبتوں نے ہمارے گھروں کا دروازہ دیکھ لیا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر درسِ قرآنہ اگر تم نے بھولایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا ہم نے کر دی ہے شہنشاہِ بتہا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمتِ پروردگانہ سبحان اللہ نعرِ تکبیر نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت یہ زلزلیں یوں ہی نہیں آتے ہیں یہ مسیبتیں یوں ہی نہیں آتی ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِمْ مُصِيبَتِنْ فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِكُمْ تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی مسیبت نہیں پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہوتی ہے جب بھی میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے اپنا نامعِ عامال دیکھ آج ہمارے نامعِ عامال میں کوئی ایسی نیکی نہیں جس پہ ہم سینہ تان کے یہ کہیں کہ یہ نیکی ہمیں جنت میں لے کر کے جائے گی حضرات جنت ملنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان آج ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے تم سوچتے ہو جلسے میں آگئے بس تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تو جنت مل جائے گی جنت ملنا اتنا آسان نہیں ہے اگر جنت ملنا اتنا آسان ہوتا تو اپنے وقت کا غوثِ عظم جس کی ولایت کا وجہ جس کی بارگاہ سے پاس ہوتا ہے اپنے وقت کا غوثِ عظم نمازوں کا ثواب جس کے پاس ہے روزوں کا ثواب جس کے پاس ہے حج و زکاة کا ثواب جس کے پاس ہے نیکیوں کا ثواب جس کے پاس ہے وہ غوثِ عظم شیخ سعید گلستہ کے دوسرے باب میں بیان کرتے ہیں کہ کعبے کا گلاب پکڑ کے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے مولا میری نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے میرے نیک عمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے مولا میری نیکیاں تیری بارگاہ میں قبول لہی تو قیامت کے دن مجھے نابی نہ کر کے اٹھانا قیامت کے دن مجھے امدہ کر کے اٹھانا جس نے بھی آواز کو سنا غوثِ عاظم کی آنکھوں سے آسو نکلنے لگے وہ کہتا تھا وہ اس طرح روکے اپنے رب کو منانے والے ذرا اپنا نام تو بتا دے تو اس بچے نے کہا آنا عبدالقادر جیلا ہی میں عبدالقادر جیلا نہیں ہوں غوثِ عاظم سے کہا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ قیامت کے دن مجھے نابی نہ کر کے اٹھانا تو غوثِ عاظم جواب دیتے ہیں قیامت کے دن نبیین ہوں گے قیامت کے دن صدیقین ہوں گے وہاں تو شہدہ ہوں گے وہاں تو صالحین ہوں گے وہاں اللہ کے نیکوکار بندے ہوں گے وہاں اللہ کے پرہیزگار بندے ہوں گے عبدالقادر کی نیکیاں رب کی بارگاہ میں قبول نہیں تو عبدالقادر ان کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا اللہ اپر یہ غوثِ عاظم ہے جن کے پاس نمازوں کا ثواب ہے ایک مرید کا کہنا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے شیخ کو دیکھا ہے کہ چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز غوثِ عاظم نے پڑی ہے اس طرح سے چالیس سال گزارے عشاء کی نماز میں وضو کرتے اور پوری رات اللہ کی عبادت اسی وضو سے کرتے اور فجر کی نماز اسی وضو سے آپ ادا فرماتے تھے اور انہی چالیس سال میں پندرہ سال ایسے گزارے ہیں غوثِ عاظم نے کہ ایک پیر زمین پہ رکھتے اور ایک پیر کھڑا کر لیتے کسی لکڑی کا سہارا لے کر کے غوثِ عاظم پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور پوری رات میں ایک قرآن شریف ختم فرمالیہ کرتے تھے اللہ اکبر جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے غوثِ عاظم کوئی ایسے ہی نہیں بن جاتا ہے غوثِ عاظم کا مقام کسی کو ایسے ہی نہیں مل جاتا ہے میرا امام پکار کے کہتا ہے کہ سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا اور شاخ پہ بیٹھ کے جل کاٹنے کی فکر میں ہے کہیں نیچے نہ دکھا دے تجھے شجراتے بار اللہ نعرِ تکبیر نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت جشنِ عمدِ رسول جشنِ عمدِ رسول وہ غوثِ عاظم جن کے پاس نمازوں کا سوا بھی ہے جن کے پاس روزوں کا سوا بھی ہے وہ روڑوں کے دعا کر رہے ہیں مولا میرے نیک عمال قبول فرمالے میری نیکیاں قبول فرمالے مولا میری نیکیاں قبول نہیں تو قیامت کے دن مجھے نابی نہ کر کے اٹھانا اے چودرپر کے زندہ دل مسلمانوں آؤ ذرا دیکھو غوثِ عاظم کی شان آج ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں آج ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں پھر بھی ہم سینہ تان کے یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے ہاں ہاں میرا رب قادرِ مطلق ہے ہاں ہاں میرا رب مالک علال اطلاق ہے ہاں ہاں میرا رب احکم الحاکمین ہے وہ چاہے تو گناہگار کو جنت عطا فرما دے لیکن اتنا یاد رکھنا رب قرآن میں فرماتا ہے ام حسبت من تدخل الجنتہ کیا تم یہ گمان کرے بیٹھے ہو کہ جنت تمہیں آسانی سے مل جائے گی جنت ملنا اتنا آسان نہیں ہے آؤ جن کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت ملی جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری ملی ذرا ان کی شام دیکھئی ہے حضرت عثمانِ غنی کو دیکھو قبرستان کے قریب سے گزرتے کھڑے ہو کے اتنا روتے اتنا روتے کہ آپ کی آنکھوں سے آسو ٹپکتے اور آنکھ سے آسو داری بھیگ جاتی زمین پہ گرنے لگتے دیکھنے والے دیکھ کے کہتے اے زنو رین اے عثمانِ غنی آپ کا مقام تو وہ ہے کہ نبی کی دو شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئی ہیں آپ کا مقام تو وہ ہے نبی نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے آپ کی شام تو یہ ہے کہ نبی نے آپ کے لئے دعا کی ہے جب گزبہِ تبوک کے موقع پر عثمانِ غنی نے اپنا مال راہِ خدا میں خرج کیا تو نبی نے دست مبارک اٹھا کے دعا کی اور نبی کی دعا وہ دعا ہے میرا امام کہتا ہے اجابت کا سہرہ انعیت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعاِ محمد اجابت نے جھوکر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعاِ محمد نبی دعا فرماتے ہیں اے اللہ میرا عثمان آج کے بعد جو بھی کرے اس سے کوئی معاخضہ نہ ہو تو وہ شان وہ شخصیت جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت ملی اللہ اکبر ان کی شان یہ ہے کہ قبرستان کے قریب کھڑے ہو کے اتنا روتے اتنا روتے کہ آنکھوں سے آسو تپٹتے داڑی بھیگ جاتی زمین پہ آسو گرنے لگتے دیکھنے والے پوچھتے حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں تو عثمان غنی کہتے یہ قبر دنیا کی منزلوں میں سب سے آخری منزل ہے اور آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے اگر یہاں سوالوں کے جواب میں پھس گیا تو آگے اس کے لیے بڑی پریشانیوں کا سامنا ہے اور قبر کے سوالوں کے جواب دے دیئے اس نے آسانی سے تو اس کے لیے آگے بڑی آسانیاں ہیں اس لیے کو میرا امام کہتا ہے ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے چھپے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے کبھی دولت پہ گھمنڈ آنے لگے کبھی پیسے پہ گھمنڈ آنے لگے کبھی صحت پہ ناز ہونے لگے کبھی بیٹوں کی نوکری پہ گھمنڈ آنے لگے کبھی مابلڈنگ پہ گھمنڈ آنے لگے کبھی دولت پہ گھمنڈ آنے لگے تو اے پیارے مسلمانوں ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو وہاں تم سے زیادہ دولت والے لیٹے ہیں وہاں تم سے زیادہ پیسے والے لیٹے ہیں وہاں تم سے زیادہ سرمائے والے لیٹے ہیں وہاں تم سے زیادہ حسین و جمیر لیٹے ہیں وہ کبھی جو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے آج وہ قبر کے اندر حدیاں گل گئیں ان کی ان کی روح پکار پکار کے کہہ رہی ہے مولا ایک بار دنیا میں بھیج دے کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے مولا ایک بار دنیا میں بھیج دے کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے اب واپس آنا تو ہے نہیں تمہارے پاس تو زندگی کی سانسیں موجود ہیں پھر بھی آج مسجدیں ہماری خالی ہو گئیں آج ہم نے سینیما حال آباد کر دیئے ابھی چند دنوں پہلے ایک فلم ریلیز ہوئی تھی تین تین ہزار کے ٹکٹ خرید کے یہ مسلمان دیکھنے کے لیے گیا سننے میں آیا ایک نے تو تین دن کے لیے ہال ہی پورا بک کر لیا تھا یہ مسلمانوں کا حال ہوتا جا رہا ہے آج ہم نے ہر گھر کو سینیما حال بنا دیا ہے آج ہر ہاتھ میں ٹی بی ہے آج ہر جیب میں ٹی بی ہے آج ہر گھر میں ٹی بی ہے پھر کہتے ہیں کہ گھر میں برکت رہی ہوتی پھر کہتے ہیں کہ مولانا کمانے والے تو بہت ہیں لیکن پیسہ ادھر آتا ہے اور ادھر چلا جاتا ہے اگر ان مسلمانوں کی امیری دیکھنا ہے کاری یوسف صاحب علمہ زاکر صاحب اگر ان مسلمانوں کی امیری دیکھنا ہے تو ان کی بیعہ شادیوں کو دیکھ لوں اور اگر ان کی غریبی دیکھنی ہے تو ان کے مدہ سے دیکھ لوں ان کے مسجد کے اماموں کو دیکھ لیں نعرے تقبیر نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے رسالت بیعہ شادی کا موقع آئے گا لاکھوں روپیہ اسے ہی اڑا دیے جائیں گے اور مدر سے دیکھو اہج مدر سے ہم نے بیران کر دیے اہج مدرسوں کا حال دیکھ لو جا کے بیچارے علماء اکرام گھر گھر جا کر کے بھیگ کی طرح چندہ مانگ کر کے لاکر کے مدر سے چلاتے کبھی غور کیا اللہ نے بیٹا دیا تھا تمہیں اللہ نے نور نظر دیا تھا اللہ کا شکرت کرتی مولا کسی کسی کے گھر میں تو چراغ جلانے والا بھی نہیں ہے میرے گھر میں تو ہے اس کی شادی کا موقع آیا وہ فضول خرچیاں لاکھوں روپیے اڑا دیے بھول گئے کہ ہمیں ایک دن مرنا بھی ہے بھول گئے ہمیں یہ ایک دن دنیا چھوڑ کے بھی جانا ہے آج اوہ حال ہو گیا آج ہمارے یہاں کا مدارس کا کہ آج مدرسوں کے اندر جاتے ہیں تو دل روتا ہے یہ قوم اگر کہہ دے کہ مدرسے میں بچے پڑ رہے ہیں نیچے بچھانے کے لیے چٹائی پھڑ چکی ہے یا نیچے بچھانے کے لیے میٹ نہیں ہے سردی میں بچے ایسے ہی زمین پر لیٹتے ہیں تو کوئی کھڑا نہیں ہوتا اللہ ماشاءاللہ جسے اللہ توفیق دے اور وہی معاملہ اگر ان کے یہاں پر کچھ گھر کا معاملہ آ جائے شادی بیعہ کے موقع پر تو فلا نے بیس ہزار کی ڈانس پارٹی مگائی ہے میں اپنے بیٹے کی شادی میں پچاس ہزار کی ڈانس پارٹی مگاؤں گا یہ حال ہے آج لیکن اتنا یاد رکھنا آج جن مدرسوں کو ہکارت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے ان مدرسوں کو آج تیرریزم سے جوڑا جا رہا ہے آتنگباد سے جوڑا جا رہا ہے ارے غیر کیا کم تھے غیر کیا انگلی اٹھانے کے لیے کم تھے جو اپنوں میں بھی پیدا ہو گئے غیر کیا کم تھے جو آج اپنے بھی کھڑے ہو گئے مدرسوں کے خلاف اتنا یاد رکھنا جس دن یہ مدرسے بند ہو گئے کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے جس دن یہ مدرسے بند ہو گئے مسلح پہ کھڑا ہونے والا نہیں ملے گا تم کو یہ مدرسے ہی تو ہیں جو اسلام کی عظیم مجاہد ہم کو دیتے ہیں دیکھ لو تاریخ ہند اٹھا کے دیکھو اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے پہلے جہاد کا فتوہ جس شخصیت نے دیا تھا وہ کسی کالیج یا یونیورسٹی کا پڑا ہوا نہیں تھا لامہ فضل حق خیر آبادی اسی مدرسے کے پڑے ہوئے تھے سبحان اللہ مولانا کفائت اللہ کافی علی الرحمہ جن کو مراد آباد کے بیچ چوراہے پہ انگریجوں نے سولی پہ چڑھا دیا تھا اور سولی پہ چڑھنے سے پہلے جنہوں نے کہا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمر رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باگ میں ہیں کوئی دم کے چہ چہے بلبلے اڑ جائیں گی سونا چمر رہ جائے گا عطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازہ نہ ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن مگر نام پاک مصطفیٰ اور پنجتن رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ شخصیت کسی کالیج کی پڑی ہوئی نہیں تھی اسی مدرسے کی پڑی ہوئی تھی مولانا انائت اللہ کاکوربی علیہ الرحمن علامہ انیس احمد مصباحی صاحب قبلہ جانتے ہیں جنہوں نے علم السیغہ کو لکھا ہے جو علم سرف کی کتاب ہیں انگریزوں نے کالے پانی میں ان کو بھیج دیا تھا وہ بھی اسی مدرسے کی دیم تھے اور اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جو ایک لاکھ ستنترتہ سنانیوں کے نام انڈیا گیٹ پہ لکھے ہوئے ہیں ان میں چھہتر ہزار نام مسلمانوں کے لکھے ہوئے ہیں یہ شان تھی ہماری جو ہم نے اس دیش کی آزادی میں قربانیاں پیش کی رہی اور علمائی کرام سب سے آگے رہے تھے جب اللہ ما فضل حق خیرابادی دہلی کی جامعہ مسجد میں خطاب کرتے تھے تو غیر مسلم کہتے تھے اس مسجد میں کوئی ایسا سراخ بنا دو ایٹیں نکال دو تاکہ ہم اس مجاہد کو دیکھ لیں جو آج ہمارے وطن کو آزاد کرانے کی مانگ کر رہا ہے جس نے ہمارے وطن کو آزاد کرانے کی آواز اٹھائی ہے وہ ایک مدرسے کا پڑا ہوا ہی تو تھا آج جس شخصیت نے پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان تن کے گورے من کے کالے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پہ بیپار کرنے والوں کے خریدے ہوئے نوکروں سے جس نے آج مسلمانوں کا ایمان بچایا ہے وہ ایمان احمد رزا خان کسی یونیورسٹی کے نہیں بلکہ ایک مدرسے کے پڑے ہوئے مان اللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت علامہ صدر شریعہ کو دیکھو وہ بھی مدرسے کے پڑے ہوئے ہیں علامہ صدر الفاظل نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمنہ کو دیکھو جنہوں نے خزائن العرفان لکھی جنہوں نے تفسیر نعیمی لکھی یہ بھی ایک مدرسے ہی کی تو دین ہے تاج الشریعہ کو دیکھو یہ بھی ایک مدرسے ہی کی تو دین ہے اس لیے مدرسوں کی طرف رکھ کرو مدرسوں کی طرف آؤ اپنے علماء کے قریب ہو جاؤ آج میری قوم اپنے عالم کو سلام اس لیے نہیں کرتی کہ اگر میں عالم کے قریب جاؤں گا یہ رسید لے کے میرے گھر پہ آ جائیں گے یہ چندہ مانگنے میرے گھر پہ آ جائیں گے ایک بات مجھے بتاؤ رامپور کی سرزمین پہ رہنے والو کیا کبھی کسی عالم نے تم سے یہ کہا ہو مسجد میں کھڑے ہو کے کہ آج میرے گھر کی چار پائی ٹوٹ گئی ہے مجھے چندہ دو تاکہ میں گھر میں چار پائی سبلوالوں ایک شخص بھی آج مجھے بتا دے کہ کبھی کسی عالم نے یہ کہا ہو کہ آج میری موٹر سیکل میں پٹرول نہیں ہے مجھے رسید کٹواؤ چندہ دو آج میں جو ہے اپنے گاڑی میں پٹرول ڈلباؤں گا کبھی عالم اپنے لیے نہیں مانگتا کبھی حافظ اپنے لیے نہیں مانگتا کبھی مولانا اپنے لیے نہیں مانگتا ہے مانگتا ہے تو رسول اللہ کے گھر کے لیے مانگتا ہے تاکہ دینی درسگاہ آباد رہے تاکہ ہمارے مدر سے آباد رہے کیوں مانگتا ہے کبھی آپ نے سوچا اس لیے مانگتا ہے کہ انہوں نے سعودیہ ریال پر پلنے والے ایک مہینہ دو مہینے میں دو دو منزلہ مدر سے بنا لیے اور مدر سے بنانے کے بعد میں فری ایڈمیشن کر دیا آئیں بچے اور فری تعلیم حاصل کریں تب میری قوم کا عالم اٹھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم کے بچے ان کے مدر سے چلے جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم کے بچے ان کے مدر سے میں چلے جائیں اور ان کا ایمان لوٹ لیا جائیں ان کے ایمان کا سودا کر دیا جائیں اس لیے وہ رسید لے کر کے نکلتا ہے عید کے موقع پہ تمہارے بچے سویں کھائیں اور عالم جاکر کے صدقے فدر اکھٹا کریں بکرہ عید کے موقع پہ تمہارے بچے گوشت کھائیں اور عالم جاکر کے قربانی کی کھالیں اکھٹا کریں رمضان میں تم تو ترابی کی نماز پڑھ کے آرام سے سو جاتے ہو وہ بمبئی کے سیٹوں کے دروازے پہ چکر لگاتا ہے ایک ہی درد ہے نہ کہ رسول اللہ کی درسگاہ آباد رہے ایک ہی درد ہے نہ کہ مدینی درسگاہ آباد رہے اتنا یاد رکھنا اپنے لیے مانگنا بائی سے ذلت ہے اور مدرسے کے لیے مانگنا بائی سے ازہار اللہ سبالہ نعر تکبیر نعر تکبیر نعر رسالت نعر رسالت مدرسہ ہو سے غریب نماز مدرسہ ہو سے غریب نماز اپنا رخ مدرسوں کی طرف کرو اپنے مدارس کا خیال کرو ایک بھی حافظ بن گیا ہم اس مدرسے سے ایک بھی عالم بن کر کے اس مدرسے سے چلا گیا تو جس نے مدرسے میں چندہ دیا ہے اس کے لیے بھی بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا جس نے کھانا کھلایا ہے اس کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا اس لیے یاد رکھو آج جو ہمارے اوپر مسئیبت کے فہاڑ توڑے جا رہے ہیں آج جو ہم ہر طرف سے ستائے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو ایک حدیث پاک پڑھ کے سناتا ہوں اسی حدیث میں اپنے اپنے گریبان میں جھاک کر کے دیکھ لینا کہ آج ہمارے اوپر مسئیبتیں کیوں آ رہی ہیں آج ہم ستائے کیوں جا رہے ہیں مدینہ والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ حدیث پاک ترمزی شریف کے باب الفتن میں موجود ہے مشکات شریف میں بھی باب الفتن میں موجود ہے آؤ دیکھو نبی کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے رابی مولا علی شیرِ خدا ہی مولا علی کے نام پہ ہاتھ اڑھا کے بولیے سبحان اللہ مولا نواز سے کہیے سبحان اللہ مدات کا دل پتھر کا جگر سب فارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے سبحان اللہ ان علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فعالت امتی بے خمسہ اشارہ خسلا حلہ بہل بداو میرے آقا فرماتے ہیں جس دن میری امت میں پندرہ خسلتیں آ جائیں گی پندرہ آدتیں آ جائیں گی حلہ بہل بلاو چاروں طرف سے مصیبت گھیر لے گی چاروں طرف سے مصیبت گھیرے گی جس دن میری امت میں پندرہ آدتیں آ جائیں گی پندرہ خسلتیں آ جائیں گی صحابہ ارز کرتے ہیں قیلہ وما ہنہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ پندرہ خسلتیں کیا ہیں آقا ہمارے ماں باپ آپ کی عظمت پر قربان ہو آقا بتائیں وہ پندرہ آدتیں ہیں کونسی میرے آقا فرماتے ہیں انسان مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے زکاة دینے کو تابان سمجھنے لگے امانت میں خیانت کرنے لگے آج زکاة دینے کو تابان سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آج کتنے لوگ ہیں تقریبا میں تو کہتا ہوں پچیاسی پرسینٹ مسلمانوں کے اوپر آج زکاة فرض نکلے گی پورا مسئلہ سمجھیں تھوڑا ذہن میری طرف کریں کیا ہے مسئلہ ساڑھ سات تولہ سونا یا ساڑھ باون تولہ چاندی یا ان دونوں میں سے کسی کی قیمت اگر اس کے پاس ہے تو وہ مالک نساب ہے ساڑھ باون تولہ چاندی کتنی قیمت کی ہوگی آدھا کلو سے تھوڑی زیادہ ہوئی اگر چاندی اسی روپے اسی ہزار روپے کلو ہے تو آدھا کلو چاندی چالیس ہزار کی ہوئی اور بچی تھوڑی سی سالے باون تولہ میں دھائی تولے اور بن گئی تو وہ دھائی تولے اور بڑا لیجئے پانسو روپے مال لیجئے میں ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں ریٹ اخبار میں آ جاتا ہے اس سے جوڑ کے آدمی سمجھ سکتا ہے تو چالیس ہزار روپے اگر آج کے دور میں کسی انسان کے پاس ہیں تو وہ مالک نساب ہے اس کے اوپر زکاة فرض ہے زکاة نہ دینے کی سزا کیا ہے دسوہ پارہ سورہ توبہ رف فرماتا ہے واللزین یکنزون الزہبہ والفضہ ولا ينفقونہا فی سبیل اللہ فبشرہم بے عذابن علیم اللذی یحما علیہ فی نار جہنم و تقبہ بہا جباہہم و جنوبہم و زہورہم حازہ ما کنستم لے انفسکم فزوقو ما کنتم تکنزون اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکاة نہیں دیتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو جس دن اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اس سے تمہارے چہرے داگے جائیں گے کربٹے داگی جائیں گی پیٹے داگی جائیں گی حازہ ما کنستم لے انفسکم وہ مال کہے گا میں تمہارا وہی مال ہوں جسے تم نے دنیا میں اپنے لئے جمع کیا تھا تو اس کا مزا چکھو جسے تم دنیا میں جمع کر کے آئے تھے مال کس لئے جمع کیا جاتا ہے تاکہ زندگی سکون سے گزر جائے مال کس لئے جمع کیا جاتا ہے تاکہ اولاد کی زندگی سکون سے گزر جائے مال کی زکاة نہیں نکالی وہی مال قیامت میں عذاب کی شکل میں مل گیا اگر کسی کو اس چیز کو سمجھنا ہے تو دس روپے کا سکہ آگ کے اندر ڈالے اور جب وہ سرخ ہو جائے لال ہو جائے تو اس کو اپنی ہتیلی پر رکھ کر کے دیکھنا یا ہاتھ کے الٹی سائٹ میں رکھ کر کے دیکھنا کیا اس کی جلن کو آپ برداشت کر سکتے ہو اگر اس سکے کی جلن کو برداشت نہیں کر سکتے تو یہ تو آگ ستر ہزار مرتبہ رحمت کے پانی سے دھوکے نکالی گئی ہے جہنم کی آگ تو کالی ہے اس آگ میں مال کو تھپایا جائے گا تو پھر کئی سے یہ چہرے داگے جائیں گے کربٹے داگی جائیں گی پیتے داگی جائیں گی کس طرح سے آدمی پرداشت کر لے گا تو کیوں نہ ہم اپنے مال کی زکاة دنیا میں نکالیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے ہمارے رسول ہم سے راضی ہو جائیں سامپوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں روایتوں میں ملتا ہے جب سامپ ایک ہزار سال کا ہو جاتا ہے تو سر پہ بال نکل آتے ہیں اسے چوٹی والا سامپ کہا جاتا ہے چوٹیا والا سامپ اور جب دو ہزار سال کا ہو جاتا ہے تو بال گر جاتے ہیں اسے گنجہ سامپ کہا جاتا ہے ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مال کو گنجے سامپ کی شکل میں کر دے گا وہ سامپ پورے جسم میں لپیٹا لگا کر کے فن اب اس کے موں کے سامنے کر کے کہے گا ہازا ما کنستم لے انفوسکم میں تیرا وہی مال ہوں جسے تُو نے دنیا میں جمع کیا تھا فَزُوكُوا مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُون تو چکھ اس کا مزہ جس کو تُو دنیا میں جمع کر کے آیا تھا مال جمع کیا روح بدن سے نکلی مال پود کے دوسرے کی جھولی میں چلا گیا اس کا بٹوارہ ہونے لگا ہم نے جو ہے زکاة نہ دے کر کے اپنے نام آمال میں گناہ کو لکھوا لیا قیامت کے دن وہی ہمارے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن گیا کیا اچھا ہوتا کہ ہم دنیا میں اپنے مال کی زکاة نکال دیتے ہیں زکاة کوئی زیادہ نہیں نکلتی ہے دھائی پرسنٹ کے حساب سے ہے سو روپے پہ دھائی روپے ایک لاکھ پہ پچیس سو روپے کی زکاة نکلتی ہے اور ہولانے ہول اس کے لئے شرط ہے سال میں ایک بار میں الحمدللہ رمضان شریف میں زکاة نکالتا ہوں ستائیسوی شف کو تو ایک پہچان رہتی ہے کہ سال میں تو ایک سال تک آپ کو پھر کچھ نہیں دینا ہے سال میں اپنے ٹوٹل مال کا کلکولیٹ کیجئے گا زکاة نکالیے گا اور پھر اس کے بعد پوری سال آپ جتنا پیسہ کمائیں گے کوئی آپ کے اوپر حکم شرع نہیں ہے زکاة کے تعلق سے اور جیسے ہی سال پورا ہوا پھر اپنے مال کی زکاة نکالیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سومو تساہو روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤگے زکاة ادا کرو مالدار ہو جاؤگے سبحان اللہ زکاة ادا کرو مالدار ہو جاؤگے سمجھ میں تو آ رہا ہے مال نکل رہا ہے کم ہونا چاہیے آقا فرما رہا ہے مالدار ہو جاؤگے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جس مال کی زکاة نکل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ادا فرماتا ہے کہ نسلیں کھاتی ہیں تب بھی وہ برکت ختم نہیں ہے سوال اللہ کیونکہ پیسہ دینے والی ذات اللہ کی ہے سرمایہ دینے والی ذات اللہ کی ہے روپیہ دینے والی ذات اللہ کی ہے وہ رازت ہے گزا کیلوں کو دیتا ہے وہ پتھر میں اڑانے بھر ہواوں میں یا لگا گوتے سمندر میں ملے گا بس وہی جتنا کے لکھا ہے مقدر سبان اللہ سبان اللہ جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے ملے گا اتنا ہی آؤ ذرا دیکھو آقا کیا فرماتے ہیں جس دن میری امت میں پندرہ خسلتیں آ جائیں گی انہیں چاروں طرف سے مسئیبت گھیرے گی انسان مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے زکاة دینے کو تابان سمجھنے لگے امانت میں خیانت کرنے لگے اب دیکھو آگے آقا فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں آدمی اپنی بی بی کا کہنا مانے گا اور اپنی ماں کے اوپر ظلم کرے گا اپنے دوستوں سے تو محبت سے پیش آئے گا اور باپ کے اوپر ظلم کرے گا آج یہ بیماری میرے معاشرے میں ہے کہ نہیں ہے آج یہ بیماری ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے کہ آج آدمی بی بی کا کہنا مانتا ہے اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتا اپنی ماں کے اوپر ظلم کرتا ہے دوست کا فون آ جائے تو بڑی محبت سے بات کرے گا اور والد کا فون آ جائے تو گصہ کرنا شروع کر دے گا والد کے اوپر ناراضگی کرنا شروع کر دے گا یہ آج معاشرے میں میرے بیماری پائی جا رہی ہے اسی لئے آج مصیبت چاروں طرف سے ہم کو گھیرے ہوئے ہیں یہ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جب یہ سائے ہمارے سر سے اڑ جاتے ہیں آج نوجوانوں جس باپ کی محبت کو تم نہیں سمجھ پا رہے ہو آج جس ماں کی محبت کو تم نہیں سمجھ پا رہے ہو اتنا یاد رکھنا جس دور میں آج ہم جی رہے ہیں یہ ملاوٹ کا دور ہے ہر چیز میں آپ کو ملاوٹ ملے گی چاول میں بھی ملاوٹ ہے آٹے میں بھی ملاوٹ ملے گی تیل میں بھی ملاوٹ ملے گی دھنیے اور مرچوں میں بھی آپ کو ملاوٹ ملے گی عدود میں بھی ملاوٹ آپ کو ملے گی لیکن اس ملاوٹی دور میں صرف ماباپ ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کی محبت میں کوئی ملاوٹ رہی ہوتی ہے وہ اپنی اولاد سے دیلاؤس محبت فرماتے ہیں بغیر مطلب کے محبت فرماتے ہیں اس لئے ماباپ کی خدمت کر لو ماباپ کی محبتوں کو سلام کرو کیونکہ ماباپ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس دن یہ سایہ سر سے اٹھ گیا اس دن چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو ماباپ جیسا پیار کرنے والی شخصیتیں تمہیں نہیں ملے گی آج جس بوڑے باپ کی خاصی تمہیں اچھی رہی لگتی آج جس ماں کا بولنا تمہیں اچھا نہیں لگتا آج جو باپ تم سے باتیں کرے تو تم باپ کے پاس بیٹھ کے چار باتیں نہیں کرتے آج گھنٹوں باپ بیٹے ایک چار پائی پہ بیٹھے رہتے ہیں بیٹا مویل میں لگا ہوا ہے اپنے باپ سے بات رہی کرتا ایک دن آئے گا تجھے اس چیز کا احساس ہوگا جس دن یہ سایہ سر سے اٹھ جائے گا اس دن چراغ لے کے بھی ڈھونڈتے پھر ہوگے تو باپ جیسا پیار کرنے والی شخصیت تم کو نہیں ملے گی باپ بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ گیا اس کے جسم کی ہڈیوں نے جواب دے دیا اس کے جسم کی طاقت نے جواب دے دیا ماں باپ کب اس طرح گھر سے باہر نکال دیا باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے آج اگر تم کو یہ لگ رہا ہے کہ باپ نے تمہارے لیے کیا کیا ہے تو چلو میں تمہیں رات کے تین بجے رامپور شہر میں لے کے چلا ہوں رات کے تین تین بجے آؤٹو رکشہ لے کر کے کھڑا ہے یہ کھڑا ہونے والا کون ہے یہ ایک باپ ہی تو ہے جو رات کے تین بجے تم تو آرام سے بستر پہ سو رہے ہو وہ آؤٹو رکشہ لے کے رات کے تین بجے کھڑا ہے میں نے پوچھا بریلی شہر میں ایک بزرگ تھے ان سے کہا چچا آپ اس عمر میں رکشہ چلاتے ہیں ایسا کیا ہے کیا مجبوری ہے کہتے ہیں مولانا میرے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں میرے بیٹے کالج میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اگر میں کماؤں گا نہیں تو ان کے کالج کی فیز کہاں سے بھروں گا اگر میں کماؤں گا نہیں تو ان کے لیے یونیورسٹی کی فیز کہاں سے بھروں گا باپ کیا نہیں کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے یہ رکشہ چلانے والا ایک باپ ہی تو ہے یہ ٹک ٹک چلانے والا ایک باپ ہی تو ہے یہ دوسروں کے کھیتوں میں کام کرنے والا ایک باپ ہی تو ہے یہ سرات کے تین تین بجے ترالی لے کر کے جانے والا یہ ایک باپ ہی تو ہے کھیتوں میں مزدوری کرنے والا ایک باپ ہی تو ہے پورے پورے دن پھلوں کا ٹھیلہ لگا کر کے دھوپ میں شدت کی کھڑا ہونے والا یہ ایک باپ ہی تو ہے بیٹا تو موبائل چلانے میں مست ہے بیٹا تو گھر پہ آرام سے چار پائی پہ لیٹا ہے وہ باریس ہو رہی ہے لیکن پھلوں کا ٹھیلہ لگائے کھڑا ٹھٹر رہا ہے سردی پڑ رہی ہے لیکن پیروں میں اس کے مونجے بھی نہیں ہے پھر بھی وہ شدت کی سردی میں کھڑے ہو کر کہ پھلوں کا ٹھیلہ لگائے پھل بیچ رہا ہے تاکہ میری اولاد پڑ لکھ جائے میری اولاد جو ہے عالی تعلیم حاصل کر لے اس کو میری طرح پھل بیچنا نہ پڑے اسے میری طرح رکھشہ چلانا نہ پڑے اسے میری طرح دوسروں کے گھروں میں مزدوری نہ کرنا پڑے بیٹے کو پڑا لکھا کر کے بہترین دگریہ دلا دی ہوا کیا کہ بیٹے کی جب جوب لگ گئی ہوا کیا بیٹا ڈاکٹر بن گیا شہر میں جا کر کے ہسپٹل کھول لیا ماں باپ گاؤں میں تڑپ رہے تینوں میں رہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں وہ باپ جس نے اپنی اولاد کے لیے ہاتھوں کی لکیرے مٹ گئی اس کی اولاد کی تقدیر بناتے بناتے آج اپنے بالد کے ہاتھ کی لکیرے دیکھ لیا کرو میں نے پوچھا باپ کے ہاتھ کی لکیرے کہاں چلی گئی میرے ہاتھ کی لکیرے تو نظر آ رہی ہے بولے باپ کے ہاتھوں کی لکیرے نظر نہیں آئی میں نے پوچھا ابا لکیرے کہاں چلی گئی بولے بیٹا تمہاری تقدیر بناتے بناتے آج ہمارے ہاتھ کی لکیرے مٹ گئی باپ کیا نہیں کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے بزرگوں نے کہا ہے باپ آنگن میں لگے ہوئے پین کی طرح ہے جب شدت کی گرمی پڑتی ہے جب شدت کی ہوا چلتی ہے تو گرمی کی شدت میں شدت کی گرمی میں گرم گرم لوکے تھپیڑوں سے جب ہوت کو خوشک ہو جاتے ہیں تو علمائی کرام فرماتے ہیں سب سے بہتر و مناسب سایہ درخت کا سایہ ہے آدمی پیڑ کے نیچے بیٹھ جائے آرام مل جاتا ہے ایسے ہی باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہے جس دن یہ پیڑ گر گیا اس دن دھوپ کاتے گی جس دن یہ پیڑ گر گیا اس دن ہوا کے گرم گرم تھپیڑے تمہیں تکریب پہنچائے گے اسی کو شاعر نے کہا تھا اے زیاں ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر اے زیاں ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر دھوپ کاتے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا دھوپ کیسی بھی ہو سایا نہیں ہونے دیتا راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے باپ آنگن کو بھوکا نہیں سونے دیتا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے ریسالت نارے ریسالت جشنِ آمدِ رسول بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا وقت ٹھکرا دے گا ایک دن میری ساری یہ قربانیاں دامنِ امید میں فقط ناکامیاں رہ جائیں گی شادیوں کے بعد بیٹے تو الگ ہو جائیں گے باپ کے ہاتھوں میں فقط بیساخیاں رہ جائیں گی کیا نہیں کرتا ایک باپ اپنی اولاد کے لیے آج وہی باپ بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچا اس کا بستر گھر سے باہر کر دیا گیا اس کا بستر خود کے کمرے میں ایسی لگا ہے جاڑوں کے موسم میں گرم ہیٹر کا انتظام ہے اور ماں باپ نے کہ ٹینوں میں رہ کے زندگی گزار رہے ہیں ہاتھ والے پنکے سے ہوا کر کے اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں کیا اسی دن کے لیے ماں باپ نے اولاد کو جوان کیا تھا کیا اسی دن کے لیے ماں باپ نے اولاد کو پالا تھا کونسا مو لے کے جاؤ گے محبوب دعور کے سامنے کونسا چیرہ لے کے جاؤ گے شافے محشر کے سامنے مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یمن کے نوجوان صحابی آئے آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یمن سے آیا ہوں مدینے شریف میں آیا ہوں واپس نہیں جاؤں گا وہ مدینے کی سرزمین جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں جس سے ہو سکے مدینے میں مرے تو وہ مدینے ہی میں مرے کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا سبحان اللہ وہ مدینے کی سرزمین جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں مدینے کی مٹی میں شفا ہے علامہ حسن فرماتے ہیں کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے اس مدینے میں آئے ہیں جہاں جانے کے لیے پوری زندگی ہم دعا کرتے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے مدینے کی سرزمین پر صحابی رسول آئے ہیں رہتے آقا آپ کی بارگاہ میں رہوں گا جتنی زندگی بچی ہے یہیں پر اب گزاروں گا واپس نہیں جاؤں گا آقا فرماتے ہیں ہلکہ اب آوایا ہلکہ اب آوایا کیا تمہارے ماں باپ حیات ہیں کیا ماں باپ زندہ ہیں صحابی رسول نے کہا ہاں یا رسول اللہ ماں باپ زندہ ہیں فرمایا کیا اجازت لے کے آئے ہو عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ اجازت لے کے آیا ہو آقا نے فرمایا کیا یہ بتا کے آئے ہو کہ اب ان کا بیٹا واپس نہیں آئے گا کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ یہ بھی بتا کے آیا ہوں کہ اب بیٹا واپس نہیں آئے گا آقا فرماتے ہیں جب تم نے یہ کہا کہ بیٹا واپس نہیں آئے گا تو تمہارے ماں باپ کی حالت کیسی تھی وہ ہس رہے تھے کہ رو رہے تھے خوش تھے یا آنسو بہا رہے تھے صحابی نے رو کے کہا یا رسول اللہ جب میں نے یہ کہا کہ اب میں واپس نہیں آؤں گا تو بیٹے کی محبت میں گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے میری محبت میں تیسے پاک میں ہیں آقا کو جلال آگیا اٹھ کے کھڑے ہو گئے ارشاد فرمائے ارجع علیہما فعدہکہما کما ابکیتہما اے میرے صحابی واپس چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو وہی چلے جاؤ اور جیسے ماں باپ کو رولا کے آئے ہو ویسے انہیں خوش کر دو وہ یمن میں خوش ہو جائیں گے تیرا نبی تُس سے مدینہ میرا سبال اللہ سبال اللہ وہ ماں باپ کو ستا کر کے عمرے کے ٹوروں پہ ٹور کرنے والو وہ ماں باپ پہ ظلم کر کے بغداد کے چکروں پہ چکر لگانے والو وہ ماں باپ ایک پیسے کے لیے دوائی کے لیے پریشان ہیں اور بیٹا اجمیر کے چکروں پہ چکر لگا رہا ہے اتنا یاد رکھنا مدینہ والے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس سے اس کے ماں باپ راضی ہیں اس سے اللہ راضی ہے اس کا رسول راضی ہے اور جس سے ماں باپ نہ راضی ہیں اس سے نہ اللہ راضی ہے نہ اس کا رسول راضی ہے اگر تم چاہتے ہو کہ مدینہ والا تم سے راضی ہو جائے اگر تم چاہتے ہو کہ بغداد کا غوصی آزم تم سے راضی ہو جائے اگر تم چاہتے ہو کہ اجمیر کے غریب نواز تم سے راضی ہو جائے تو اپنے بولے ماں باپ کی خدمت کر لو ماں نے ہاتھ اٹھا کی دعا کر دی تو مدینہ والے مصطفیٰ تُس سے راضی ہو جائے راضی ہو جائے سبحان اللہ اس لیے ماں باپ کی قدر کر لو ماں باپ کیا ہیں اس کا پتہ ہمیں تب چلتا ہے جب یہ سائے ہمارے سر سے اٹھ جاتے ہیں کبھی ہم میں عیسال سواب کا منکر نہیں والحمدللہ میں بھی عیسال سواب کرتا ہوں لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہم ان کی کوئی کیئر نہیں کرتے اور ان کا انتقال ہو جائے تو اس پھر جوڑا دینے کے لیے ہم فقیر تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ نہیں مدرسے کے طالب علم کو ڈھونتے ہیں کہ چالیس دن ہمارے گھر کھانا کھلوا دیجئے چالیس دن تک قبر پہ قرآن شریف پڑھوا دیجئے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اور فاتحہ کا کیا عالم ہوتا ہے جب فاتحہ لگنے کے لیے جب سامان گھر میں سے لائے جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسا پھل ہوگا شاید اس کی نالج میں نہ ہو جہاں تک اس کی نظر جاتی خرید ہی لیتا ہے سب رکھا ہوتا ہے اور جب وہ حیات ہوتے ہیں تو کیا حالت ہوتی ہے اگر آدھا کلو سیپ بھی لائے گا تو پیچھے چھپا کے لے کے جاتا ہے سیدھا کمرے میں تاکہ ماں باپ کی نظر نہ پڑ جائے ماں باپ دیکھ نہ لیں ہے کہ نہیں ہے یہ حال آج ہمارے یہاں پر کیا اچھا ہوتا کہ جب ماں باپ حیات تھے تو اپنے ہاتھ سے سیپ کا کترہ کٹ کے اپنے والد کے موں میں رکھ دیتا کیا اچھا ہوتا کہ اپنی ماں کے موں میں ایک سیپ کا کترہ کٹ کے رکھ دیتا ماں خوش ہو جاتی ماں کی دعا سے اللہ مسیبتیں دور فرما دیتا ہے ماں کی دعا سے اللہ پریشانیاں دور فرما دیتا ہے ارے جب مسیبت گھیڑتی ہے تو کوئی اور چیز کام نہیں آتی ہے یہ دعائیں کام آتی ہیں میں آپ کو بتا دوں ایک حدیث پاک ہے ہے تو بنی اسرائیل کا قصہ جب آقا بیان فرمائے تو وہ حدیث بن جاتی ہے سبحان اللہ آقا کبھی کبھی بنی اسرائیل کے قصے بیان فرما دیا کرتے تھے آقا فرماتے تین دوست سفر کر رہے تھے ریاض السالحین کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے تین دوست سفر کر رہے تھے شام ہو گئی بادر موسم بھی خراب تھا پارش ہونے والی تھی آندھی کا بھی شائبہ ہو رہا تھا وہ تینوں غار کے اندر چلے گئے اور جب غار کے اندر گئے تو ایک اوپر سے پتھر لڑکتا ہوا آیا اور غار کے موپے آکے رک گیا غار کا دروازہ بند اب تینوں اندر ہیں وہ دور مویل کا دور تو تھا نہیں ساں نہ انٹرنیٹ کا دور تھا کہ ساں فون کر کے کہہ دیا جائے کہ یہ پتھر کو ہٹا دو ایسا تو کوئی دور بھی نہیں تھا اب کیا چیز ہے اندر سے آواز بھی باہر نہیں آسکتی پہاڑ کے اوپر پریشان ہیں تینوں دوست اور جب سہرے دروازے بند ہو جاتے وہاں رب کی رحمت کا دروازہ سبحان اللہ سبحان اللہ تینوں دوست کہتے اگر زندگی میں کوئی نیکی کی ہے تو اسے یاد کر لو اگر زندگی میں کوئی نیکی کی ہو تو اسے یاد کر کے دعا مانگو اللہ تبارک وطالعہ اس نیکی کے صدقے میں ہم کو اس مسئیبت سے نجات عطا فرمائے سبحان اللہ نیکیاں کیا کرو برائیوں سے بچا کرو ایک شخص کھڑا ہوا کہتا یا اللہ میں بکریاں چراتا تھا میں بکریاں لے کے جاتا تھا میرے ماں باپ بولے تھے ایک دن میں بکریاں لے کر کے رات میں لیٹ آیا رات کافی ہو چکی تھی میرے ماں باپ سو گئے اور میری عادت تھی جب تک میں اپنے ماں باپ کو کھلا نہیں دیتا تھا خود نہیں کھاتا تھا جب تک میرے ماں باپ نہیں کھاتے نہ میں اپنے بچوں کو کھلاتا تھا نہ بی بی کو کھلاتا تھا نہ خود کھاتا تھا نہ جانوروں کو کھلاتا تھا پہلے ماں باپ کو کھلاتا تھا کہتے ہیں میں نے دودھ دعا اور دونے کے بعد میں اپنے ماں باپ کے پاس لے کر گیا تو وہ سو چکے تھے میں دودھ کا برطن لے کر کہ سرحانے کھڑا رہا میرے بچے میرے قدموں میں لوٹ رہے تھے بھوک کی وجہ سے پریشان تھی میری بی بی نے کہا تھا میرے شوہر ماں باپ سو چکے ہیں کم سے کم بچوں کو تو دودھ پلا دو تاکہ ان کی بھوک مٹ جائے میرے شوہر بھوک سے ہم پریشان ہیں کہتے ہیں کہ میں نے کسی کی نہیں سنی صبح کے وقت میرے باپ بیدار ہوئے کہا بیٹا کب سے کھڑے ہو کہا سرحانے سے ماں جب سے تم سو گئی ہو تب سے میں کھڑا ہوں تو ماں کی آنکھیں بھیگ گئی کہا بیٹا بچوں نے کھایا بیٹا کیا بی بی کو تُو نے دودھ پلایا کہتے ہیں ماں تم نے نہیں کھایا تو میں کیسے اپنے بی بی بچوں کو کھلا دیتا پہلے تم کھاؤ تو ماں کی آنکھیں بھیگ گئی ہاتھ اٹھ گئے میرے مولا میرا بیٹا میری فرما برداری میں مولا میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا اور کبھی میرے بیٹے پہ کوئی مصیبت آئے تو اللہ میرے بیٹے کی مصیبت کو دور فرما دے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے مولا میں نے وہ نیکی اپنی ماں کے ساتھ میں صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لئے کی تھی اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میرے مولا ہم کو اس پتھر سے نجات عطا فرما دے کہتے ہیں پتھر توڑا کھسک گیا ہلکی ہلکی روشنی گار کے اندر آنے لگی لیکن ابھی بھی پتھر پورا نہیں ہٹا دوسرا شخص کھڑا ہوا وہ دعا کرتا ہے اے نوجوانوں آج اپنی نگاہیں پاکیزہ کر لو اے نوجوانوں اپنے دل پاکیزہ کر لو یہ عیاشیوں کے عدے آباد کرنے والو دیکھو حدیث پاک میں کیا آتا ہے دوسرا نوجوان کھڑا ہوا کہتا ہے میرے مولا میری چچا زاد بہن تھی مجھے بہت پیاری تھی میں نے اس سے کہا کہ میں اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں اس نے منع کر دیا ایک دن ایسا قہد پڑا ایسی گریبی آگئی کہ اس کے بھائی بھوک سے تلپ رہے تھے بہنیں بھوک سے تلپ رہی تھی ماں باپ بھی بھوک سے پریشان تھے میں مالدار تھا میرے پاس کچھ پیسے لینے آئی خواہش ہے وہ پوری کر دے میں پیسے دے دوں گا اس نے کہا کہ خدا کے لئے ایسا نہ کرو اللہ کا خوف کھاؤ وہ کہتا ہے نہیں پیسے اسی شرط پر ملیں گے جب تک تو میری خواہش پوری نہیں کرے گی وہ واپس آگئی گھر میں سب کو بھوک سے تلپتے دیکھا تو رہا نہیں گیا اپنی عزت کا سودا کرنے کے لئے پہنچ گئی اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے پیسے دے دے تو جو چاہتا ہے وہ کر وہ کہتا ہے کہ میرے مولا میں نے جب گناہ کرنے کا ہرادہ کیا تو وہ لرز گئی کانپ گئی کہنے لگی خدا کے لئے خدا کا خوف کھا اس رب کے عذاب سے در جیسے ہی میں نے اس سے کہا کہ اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کمرہ بھی بند ہے سارے دروازے بند ہیں کھڑکیاں بھی بند ہیں تو اس نے کہا کمرہ بند ہیں کھڑکیاں بند ہیں دروازے بند ہیں مانتی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ ایک بار سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتا کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے کیا خدا بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہتے ہیں میں لرز گیا کانپ گیا اٹھ کے کھڑا ہو گیا میں نے کہا یہ پیسے لے لے اور جا چلی جا دروازہ کھولا اس کو رخصت کر دیا میرے مولا میں اس گناہ سے صرف تیرے عذاب کے خوف سے بچا ہوں میرے مولا اور یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے کہ آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا اگر یہ نیکی میری تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے کہتے ہیں یہ دعا کرنا تھا کہ پوراں پتھر ہٹ گیا اتنا ہٹا کہ سر باہر نکلا لیکن جسم باہر نہ نکلا اب تیسرا شخص کھڑا ہوا وہ کہتا ہے کہ میرے یہاں پر مزدور کام کر رہے تھے مزدور کرنے کام کرنے والوں میں نے سب کی مزدوری دی ایک شخص آیا میں نے کہا لو اپنی مزدوری اس نے کہا کہ میں کچھ دن کے بعد آؤں گا تب میں اپنی مزدوری لے کے چلا جاؤں گا کہتے ہیں کہ وہ کافی وقت تک نہیں آیا تو میں نے اس کے پیسے سے ایک بکری خریدی اس بکری سے بچے ہوئے پھر اس بکری سے بچے بچے ہوتے ہوئے کافی بکرییاں اور بکرے ہو گئے کافی ساز و سامان ہو گیا پھر وہ آیا کئی سال کے بعد اپنی مزدوری مانگنے تو میں نے کہا کہ یہ جتنی بکرییاں دیکھ رہا ہے یہ جتنی یہ سب تیری ہیں وہلا مزاک مت کرو جو میری مزدوری ہے وہ دے دو یہ میرے پاس میں اتنی بکرییاں کہاں سے آئی میں نے جو کام کیا تھا آپ کے یہاں اس کی مزدوری دے دو کہا نہیں یہ ساری بکرییاں تیری ہیں وہلا کیوں مزاک کرتے ہو کہا سن جو پیسے تو مجھے دیکھے گیا تھا وہ تیرے پیسے میں نے تجارت میں لگا دی اور یہ تیرے پیسے کی خریدی ہوئی یہ بکرییاں ہیں بکریوں سے بکرییاں ہیں یہ سارا سامان تیرا ہے وہ ہسی خوشی لے گیا بکرییاں اور دعائیں دیتا جا رہا تھا آج ہم مزدور ہمارے یہاں کام کرے تو اس کی مزدوری ہم وقت پہ نہیں دیتے اس کی مزدوری ٹیم پہ نہیں دیتے نبی فرماتے اُوتُ الْعَجِرَ عَجْرَهُ قَبْلَ انْ يَجُفَّ عَرْقُهُ کہ مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو سبحان اللہ اگر کسی نے تمہارے گھر میں کام کیا ہے تو اس مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو اگر کسی نے کھیت میں کام کیا ہے تو اس کی مزدوری جو ہے اس کے وقت پہ ادا کر دو تو وہ کہتے ہیں کہ مولا یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے یہ نیکی میری تیری بارگاہ میں قبول ہے تو یہ پتھر ہٹا دے پتھر ہٹ گیا تینوں دوست باہر نکل کے آگئے کیا سمجھے سمجھے اس حدیث پاک سے کہ جہاں پر سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہاں پر نیکیاں کام آتی ہیں وہاں پر دعائیں کام آتی ہیں اَدْ دُعَو يُرَدُّ الْقَزَا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے تو ماباب دعا کر دیں تو میرے آقا نے کیا فرمایا جس دن میری امت میں پندرہ خسلتیں آ جائیں گی چاروں طرف سے مسئیبت گھیر لے گی انہی میں میرے آقا نے فرمایا اَتَاعَ الرَّجُّلُّ زَوْجَتَهُ وَا أَقَّى أُمَّهُ وَبَرَّا صَدِقَهُ وَجَفَا عَبَاهُ کہ آدمی بی بی کا کہنا مانے گا اور اپنی ماں کے اوپر ظلم کرے گا اپنے دوستوں سے محبت سے پیش آئے گا اور باپ کے اوپر ظلم کرے گا آج یہ بیماری بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے ہاں ہاں اس بات سے یہ مس سمجھ لینا کہ ہمیں بی بی کے اوپر ظلم کرنا ہے کہیں یہ مس سمجھ لینا کہ اس بیچاری کو ستانا ہے جیسے اللہ مزاکر حسین صاحب قبلہ نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ میاں بی بی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ کیسا رشتہ ہوتا ہے میاں بی بی کا رشتہ ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے ایک پیار کا رشتہ ہوتا ہے جب بڑھاپے میں اولاد ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو بی بی ہی شوہر کے کام آتی ہے اور شوہر بی بی کے کام آتا ہے اس لیے بی بیوں کے اوپر ظلم نہ کرو وہ باپ کا آنگن تمہارے لیے چھوڑ کے آئی ہیں وہ ماں کا آنچل تمہارے لیے چھوڑ کے آئی ہیں وہ بہنوں کا ساتھ تمہارے لیے چھوڑ کے آئی ہیں وہ بھائیوں کا ساتھ تمہارے لیے چھوڑ کر کے آئی ہیں لیکن اتنا یاد رکھنا مرد کی جنت اس کے ماں باپ کی فرما برداری میں ہے اور بی بی کی جنت اس کے شوہر کی فرما برداری میں ہے شوہر راضی ہے تو بی بی کے لیے جنت کی زمانت ہے اور اگر ماں باپ راضی ہیں تو اس بیٹے کے لیے جو ہے وہ جنت کے لیے سرمایہ ہے اتنا یاد رکھو پیارے مسلمانوں نبی نے فرمایا آدمی بی بی کا کہنا مانے گا ماں کی نافرمانی کرے گا و برہ صدی کا ہوا جفا ابا ہو آدمی دوستوں سے محبت سے پیش آئے گا اور اپنے باپ کے اوپر ظلم کرے گا اب آگے حدیث پاک سنو آقا فرماتے ہیں ورطفا تل اسواتو فی المساجد و مسجدوں میں لوگ زور زور سے بولیں گے مسجدوں میں لوگ آوازیں کریں گے آج یہ بیماری بھی ہمارے معاشرے میں ہیں جمعہ کے دن امام صاحب ایک دو منٹ بڑھتو جائیں خطبہ ہونے سے پہلے تقریر میں فورا آوازیں شروع ہو جاتی ہیں امام صاحب ٹیم پورا ہو گیا مسجد کے اندر پورے پورے آلکھشن لڑائے جاتے ہیں مسجد کے اندر بیٹھ کر کے دنیا بھی باتیں کی جاتی ہیں جماعہ سے پہلے بزرگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں کیا اچھا ہوتا کہ تصویح لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کیا اچھا ہوتا کہ کلمہ شریف تصویح پہ پڑھتے ہیں کیا اچھا ہوتا کہ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں لیکن نہیں نہ تصویح پڑی ہو رہا ہے فلا محلے میں یہ ہو رہا ہے فلا مولانا کا پیجامہ اتنا نیچا تھا فلا مولانا سنتیں نہیں پڑتا تھا فلا آتا تھا تو اس کے پیر کی انگلیاں نہیں لگتی تھی یہ حال ہو گیا ہے آج میری قوم کا اتنا یاد رکھنا مسجد کا عدب بہت ضروری ہے دنیا بھی بات کرنا مطلقا مسجد میں حرام ہے اگر کوئی شریعی مسئلہ بتانا ہے تو اس کے کان میں جا کر کے بتانا ہے یہ مسجد کا عدب ہوتا ہے نبی فرماتے ہیں ورطفات الاسوا تو فی المساجد مسجدوں میں لوگ زور زور سے بولیں گے مسجدوں میں لوگ آوازیں بلند کریں گے آج یہ بیماری بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے آگے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لبس الحریر ریشمی لباس پہنا جائے گا وہ شریبت الخمور اور شراب پینا عام ہو جائے گا شریب الخمور شراب پی جائے گی آج شراب کا دور چلا ہائے کے نہیں چلا ہائے بڑا افسوس ہوتا ہے جب ایک مسلمان داری لگا کر کے اور جب شراب کی دکان پہ کھڑا ہو کر کے شراب پینے کے لیے جا کر کے دکان پہ کھڑا ہوتا ہے تو افسوس ہوتا ہے اور خون کے آسو رونے کا دل کرتا ہے کہ وہ مسلمان جس کا مذہب پاکیزہ ہے وہ مسلمان جس کی شریعت پاکیزہ ہے وہ مسلمان جس کے نبی پاک نے حکم دیا ہے کہ شراب حرام ہے حضران شرابی کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر ایک کترہ شراب کا پی لے تو اللہ چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں فرماتا ہے اور چالیس دن کے بعد پھر شراب پی لے تو اللہ پھر چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں فرماتا ہے آقا نے قسم کھا کے فرمایا ہے شرابی کو تم قبر میں دفن کر کے آتے ہو اس کا چہرہ کعبے کی طرف کر کے آتے ہو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے تم شرابی کی قبر کھول کے دیکھ لینا اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ کعبے سے پھیر دیتا ہے مجھے بتاؤں چہرہ کعبے سے پھیر دیا جائے تو قبر میں کون ہے جو تمہارے کام آئے گا اسی کو میرا امام کہتا ہے ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے چھپکے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے شرابی کا چہرہ دنیا ہی میں کالا پڑھنے لگتا ہے شرابی بلڈ پریسر کا مریج ہو جاتا ہے شرابی کی کڈنی خراب ہو جانے لگتی ہے شرابی کا دماغی سنتولن خراب ہونے لگتا ہے حضراتِ گرامی بات سنے میں تقریر ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں میرے آقا نے ارشاعت فرمایا ہے سربل خمور شراب پی جائے گی آج شراب کا دور چل لائے کے نہیں چل لائے شراب حرام ہے قرآن میرا فرماتا ہے انم الخمر والمیسر جوا اور شراب یہ سب شیطانی کام ہیں جوا اور شراب دونوں شیطانی کام ہیں اب آؤ آگری بات سنو نارے تقبیر نارے رسالت نارے غوثیت مسلکِ عالی حضرت حضرت اللہ مفتی منظم صاحب کبلا اظہری حضرت اللہ مفتی منظم صاحب کبلا اظہری علماء اہل سنت مسلح قوم ملت حضرت اللہ مفتی منظم صاحب کبلا اظہری علماء اہل سنت تشریف رکھیں عام لوگ تشریف رکھیں دہلیز حضرت اللہ مفتی منظم صاحب کبلا تشریف لات چکے بیٹھیں آفدرات جو آگے کرسیاں خالی انہیں پر کر دیں وہ بچے اٹھ کے گئے ہیں وہ بیسے بھی آواز کر رہے تھے آجائیں آفدرات بیٹھیں آب آمد تیمم برخواست کے تحت بس بات ختم ہونے جا رہی ہے سنیں محبت سے ذرہ درود پاک پڑھ کے سنائیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں عرض یہ کر رہا تھا دیکھئے خصوصی خطاب خطیب اہل سنت علم بامل حضرت اللہ مفتی منظم علی اظہری صاحب کبلا کانفدرات کو سماد کرنا ہے حضرت کی آمد ہو چکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے حضرت اللہ عنیس احمد مصوحی صاحب کبلا اس پروگرام کو بڑے سلیکے سے چلا رہے ہیں اور اب تک بہترین ترتیب ہے قاری یوسف صاحب کبلا اپنی نقابت میں نقابت کے ذریعے جو ہے آج تو وقت بھی نہیں لے رہے میں دیکھ رہا ہوں اور بڑے حساب سے جو ہے چند اشار کہے کے باہر کے میمان کو پیش کر دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بیٹھیں آپ حضرت دیکھیں میں نے جو حدیث پڑی تھی میرے آقا نے فرمایا جس دن میری امت میں پندرہ خسلتیں آ جائیں گی حلا بحل بلاؤ چاروں طرف سے مصیبت گھیرے گی وہ پندرہ خسلتیں کیا ہیں ان میں سے ایک ریشمی لباس پہنا جائے گا شراب پی جائے گی آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُّ خِزَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ ناچنے والی رکاسہ کو لاکر کے لوگ گھروں کے دروازوں پہ نچوائیں گے ڈانس پارٹی جس کو آج ہم کہتے ہیں بیعہ شادی کے موقع پہ اللہ نے بیٹا دیا تھا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ نے نور نظر دیا تھا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن ہوا کیا اس بیٹے کی شادی کا جب موقع آیا تو شیطانی کام داخل کر دیئے ہم نبی کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں کبھی سوچا آپ نے نکاہ مِن سنتی فَمَرْ رَغِبَ عَن سنتی فَلَيْسَ مِنِّي نکاہ میری سنت ہے آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے اعراض کیا رو گردانی کی وہ مجھ سے نہیں اور شادی کار چھبواتے ہیں صاحب اس پہ لکھواتے ہیں شادی مبارک لکھا ہوتا ہے کیا نہیں لکھا ہوتا ہے شادی مبارک کبھی مبارک پہ غور کیا یہ علماء اکرام بتائیں گے آپ کو بارکہ یوبارکوں سے برکت سے بنائے مبارک جس کے معنی آتے ہیں برکت والی شادی برکت والی شادی تھوڑا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ جس شادی میں ڈانس پارٹی ناچے کیا اس میں برکت ہو جائے گی جس شادی میں لڑکے ڈانس پارٹی کی جگہ کھڑے ہو کر کہ گانوں پہ ناچے کیا اس شادی میں برکت ہو جائے گی کیا جس شادی کے اندر بینڈ بجے ڈھول ڈھماکے ہوں کیا اس شادی میں برکت ہوگی یہی وجہ ہے کہ ایک مہینہ نہیں گزرتا ہے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ ماتم ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک مہینے کے بعد دلہن اپنا چولا الگ کر لیتی ہے پھر یہ بولے ماں باپ کہتے ہیں دلہن نے کرا دیا لڑکے کو اپنے قبضے میں کر لیا کیا اچھا ہوتا کہ بیٹے کی شادی سنت کے مطابق کرتے کیا اچھا ہوتا کہ اپنے بیٹے کی شادی جو ہے وہ اس طرح سے کرتے کہ تم سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جاتا شادی کرو تو ایسی کرو سادگی کے ساتھ جیسے علی کا عقد ہوا فاطمہ کے ساتھ تو شادی سادگی کے ساتھ کرو یہ مت دیکھو کہ فلاں نے کیا کیا ہے فلاں نے کیا کیا ہے ہمیں اپنا حساب دینا ہے بعض بات جگہ تو دیکھا ہے کہ ڈانس پارٹی شام کو خوب ناچتی ہے یا لڑکے ناچتے ہیں اور کوئی صبح کو ان سے بزرگ سے پوچھ لے کہ چچا رات تو بہت زیادہ اودھم مچایا تھا رات ڈانس پارٹی ہو رہی تھی کیا معاملہ تھا کہتے ہیں وہ لڑکے کا مامو نہیں مانا تھا وہ لے کے آ گیا یا کہتے ہیں کہ وہ لڑکے کے دوست نہیں مانے وہ ناچنے لگے تھے وہ ناچے تھے حدیث پاک میں ہے تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا باپ اولاد کا ذمہ دار ہے کیا قیامت کے دن وہ مامو گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا کیا دوست و احباب گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے وہاں تو سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی وہاں تو نفسی نفسی ہوگی قرآن کہتا ہے قیامت میں کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے اور جو کوئی اچھا طریقہ رائج کرتا ہے تو اچھا طریقہ رائج کرنے کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں ان سب کا بھی ثواب جوڑ کر کے اس کے نام آمال میں لکھا جاتا ہے بغیر ان کے ثواب میں کمی کیے ہوئے اور اگر کوئی برا طریقہ رائج کرتا ہے کوئی برا طریقہ اپناتا ہے تو کیا ہوتا ہے خود کو بھی اس کا گناہ ملتا ہے جتنے لوگ دیکھتے ہیں ان کا بھی گناہ جوڑ کر کے اس کے نام آمال میں لکھا جاتا ہے وہ صاحب جو ڈانس پارٹی لاکے نچواتے ہیں یا خود لڑکے ناچتے ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے یہ سوچ لو کہ جس کے گھر میں شادی ہے اگر باپ موجود ہے اولاد کا ذمہ دار ہے تو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کا بھی گناہ جوڑ کے اس کے نام آمال میں لکھا جائے گا ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے چھپکے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے یہ آنکھیں اس لائق نہیں کہ ہم اپنے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکیں یہ آنکھیں اس لائق نہیں وہاں تو غوث آزم کا دیدار ہونا ہے آلہ حضرت کا دیدار ہونا ہے اللہ مصدرل افاظل کا دیدار ہونا ہے کیا ان آنکھوں سے ہم وہاں کھڑے ہو پائیں گے جن آنکھوں سے دھائی دھائی گھنٹے کی فلمیں دیکھیں جن آنکھوں سے بدنگاہی کی ہے کیا ہم ان پاک ہستیوں کے سامنے کھڑے ہو پائیں گے میرا امام کہتا ہے کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے ہائے بگڑی تو کہاں آ کر نہ ہو این مجدار ہے کیا ہونا ہے این مجدار ہے کیا ہونا ہے چھپکے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے اس موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ابھی یہ کلپ میں نے دیکھی تھی کہ لڑکے کو حلدی لگ رہی تھی پیر میں اور لگاتے لگاتے وہ ترن چلا گیا اللہ مزاکر صاحب بیٹھے حلدی لگا رہا تھا بہنوئی وہ پیر میں دھوتے نہیں دھوتے وہ پہلے شادی سے پہلے جو رسمیں چل رہی ہیں وہ لگا رہا تھا ترن تھی مر گیا کوئی بھروسہ نہیں ہے موت کا ہم نے خوشیوں کے ماحول میں ماتم ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس لئے اللہ کی عذاب سے ڈرو اللہ کی پکڑ سے ڈرو اِنَّا بَتْشَ رَبَّكَ لَشَدِيد تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے جب اللہ پکڑتا ہے تو کوئی چھڑانے والا نصیب نہیں ہوتا اس لئے اس رب نے بیٹا دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو اس رب نے بیٹی دی ہے اللہ کا شکر ادا کرو اور شادی بیعہ کا جب موقع آئے تو شادی کرو تو ایسی کرو سادگی کے ساتھ جیسے علی کا عقد ہوا فاطمہ کے ساتھ سنت کے مطابق شادی کرو یا مد دیکھو محلے والے کیا کہیں گے یا مد دیکھو خاندان والے کیا کہیں گے یا مد دیکھو رشتے دار کیا کہیں گے یا مد دیکھو تمہارے عزیز و اقربہ کیا کہیں گے ارے زمانہ خفا ہے تو کیا غم ہے اس کا رہان ملت فرماتے ہیں زمانہ خفا ہے تو کیا گم ہے اس کا زمانے کو ٹھوکر لگائے چلا جا زمانہ ہی ایک دن تیرے ساتھ ہوگا تو آتا کو اپنے منائے چلا سبحان اللہ ہمیں اپنے نبی کو راضی کرنا ہے ہمیں اپنے رسول کو راضی کرنا ہے اللہ راضی ہو گیا اس کا رسول راضی ہو گیا تو جب تک دنیا میں رہو گے تب بھی آرام سے رہو گے قبر میں جاؤ گے تو یہی کہتے ہوئے جاؤ گے کہ لہد میں عشق روخے شہ کا داگ لے کے چلے لہد میں عشق روخے شہ کا داگ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے سبحان اللہ اچھے کام کر کے دنیا سے جاؤ اس طرح سے دنیا سے جاؤ امام غزالی فرماتے ہیں کہ لوگ مرنے کے بعد قبر میں چلے جاتے ہیں اچھا انسان لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے پھر لوگ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں اس طرح سے دنیا سے مت جانا کہ لوگ یہ کہیں کہ بہت برا شخص دنیا سے چلا گیا اس طرح سے دنیا سے جانا کہ جنازہ اٹھے تو محلے کے لوگ کہتے پانچوں ٹیم کی نماز پڑھنے والے کا جنازہ جا رہا ہے سبحان اللہ قرآن پڑھنے والے کا جنازہ جا رہا ہے کبھی بھی صحت پہ ناز نہیں کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کبھی دولت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کرو عبادت کرو اس رب کو یاد کرو موت کا کوئی بھروسہ نہیں پتہ نہیں یہ دنیا چھوڑ کے کب جانا پڑ جائے چند دنوں پہلے نصیحت کی بات ہے پانچ منٹ آل لگیں گے میں بتا دوں آپ کو ابھی چند دنوں پہلے یہ کرونا کال جو پھیلا تھا بڑے بڑے دولت والے وینٹی لیٹر کو ترس گئے تھے بڑے بڑے پیسے والے اوکسیجن خریدنے کے لیے جن کے پاس میں لاکھوں روپیے تھے وہ ترس گئے تھے میرے رب نے دکھا دیا کہ دولت کام نہیں آتی ہے پیسہ کام نہیں آتا ہے یہ عہدے کام نہیں آتے ہیں یہ دب دبے کام نہیں آتے ہیں جہاں سارے دروازے بند ہوتے ہیں وہاں رب کی رحمت کام آتی ہے اس لیے اس رب کے عذاب سے ڈرتے رہو اس رب کی بارگاہ میں عبادت کرو اس رب کی بارگاہ میں جھگ جاؤ اللہ تم سے راضی ہو گیا تو دنیا میں بھی آرام سے رہو گے قبر میں بھی آرام سے رہو گے میدانِ محشر میں بھی آرام سے رہو گے نمازیں پڑھ کے دنیا سے جاؤ جوہ کھیل کے دنیا سے مت جانا شراب پی کے دنیا سے مت جانا عیاشی کر کے دنیا سے مت جانا جو جوہ کھیل کے دنیا سے جاتا ہے اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے جو شراب پی کے دنیا سے جاتا ہے اس کا نام ختم ہو جاتا ہے جو عیاشی کر کے دنیا سے جاتا ہے اس کا نام مٹ جاتا ہے اور جو نماز فر کے دنیا سے جاتا ہے لوگ اسے یاد کرتے رہتے ہیں جو روزے رکھ کے دنیا سے جاتا ہے لوگ اسے یاد کرتے رہتے ہیں جو نیک عمل کر کے دنیا سے جاتا ہے لوگ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں اس لیے کہ بلبل سے بہرحال نشمن نہ چھوٹے گا برکے تپا کے خوف سے گلشن نہ چھوٹے گا اور ماحول گرچے اپنے معافق یہ نہیں ہے سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھوٹے گا ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتہ کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی کسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر درسِ قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا آج میرے گھر میں دس پندرہ لوگوں کی فیملی ہے کبھی دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ آج سب لوگ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر لیں کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ چلو آج گھر میں اللہ کی عبادت کر لیں پیارے مسلمانوں دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے شایخ سعیدی فرماتے ہیں جہاں اے برادر نمانت بکس دل اندر جہاں آفری بندو بس مکن تکیہ بر ملک دنیا و پشت کہ بی سیار کس چوتو پرورد و کشت چو آہنگ رفتن کنت جانے پاک چے برتخت و مردن چے بر روے خاک فرماتے ہیں بھائی یہ دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہی دنیا کے بنانے والے اللہ سے دل لگا دنیا کی دولت پہ بھروسہ مت کر مال پہ بھروسہ مت کر پیسے پہ بھروسہ مت کر کہ اللہ نے بہت تیرے جیسوں کو پالا اور مار ڈالا بڑے بڑے دولت والے آئے بڑے بڑے پیسے والے آئے آج ان کے نام و نشان مٹ گئے شایخ سعیدی کہتے ہیں قارون ہلاک شد کے چہل خانہ گنج داشت نوشیر وانہ مردوہ نامے نکو گزاشت قارون ہلاک ہو گیا جو چالیس گھر خزانہ رکھتا تھا اور نوشیر وانہ نہیں مرا نیک نام دنیا میں چھوڑ کے چلا گیا پیارے مسلمانوں دولت پیسہ اہدہ یہ ساری چیزیں یہی رہ جاتی ہیں صرف نیک آمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں نیک عمل کر کے دنیا سے جاؤ اچھے کام کر کے دنیا سے جاؤ لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوتن حسنہ تحقیق کہ رسول کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ عمل ہے آقا کے بتائے راستے پہ چلو آقا کے بتائے طریقے پہ چلو بس ایک یہی پیغام کہ یہ زندگی سواریہ دلشات کیجئے لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے پڑھئے نماز مسجدیں آباد کیجئے سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے کسی کریم سے پودر سے کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے کسی کریم سے پودر سے کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے تیرے آمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے تیرا ہر لفظ امت کے لیے پیغام ہو جائے بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر دیکھے قائل اسلام ہو جائے پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کچھ عرض کرنے میں سبقتِ لسانی کی وجہ سے یا بتقاضہِ بشریت کوئی گلتی ہو گئی ہو تو علماء کرام کو گواہ بنا کے میں توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کلے زمبیوں و عطوب علی کلمہ تیر پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہی کلی تو پھول کھلیں گے زندگی باقی رہی تو پھر ملیں گے السلام علیہ وسلم